چالچترہ بھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں موزن کے لئے سبسکرائب کریں اور میں بیدیو پھر کرنا چکرائب کریں سبسکرائب کریں یکی میرے نام نونیش کمار ہے میں بہن لوگی لاکھ نور گاؤں کی رہنے والے ہیں یہاں پہ ہمارے کھیت ہیں آگے جا کر کے تو پہلے ہماری جو چکراد ہوتی تھی یہاں پہ وہ چک روڑ تو اکوائر ہو گئی اس کو جو ہے ڈی ایف سی سی نے اکوائر کر لیا اس کے فردر اس کے بدلے میں نہیں چک روڑ چھوڑی جانی تھی وہ چھوڑی نہیں گئی ابھی تک پہلے ہمارے ٹیک پہل تو یہاں پہٹک ہوتی تھی تھا یہاں سے پہٹک سے آتے تھے اچھا اب کیا ہے کہ انڈر پاس بن گئے ہیں اب انڈر پاس سے آتے تھے اور آ کر کے پھر اسی اب جب تک پتھر نہیں تھے تو ٹیکٹر چڑھ جاتا تھا رام سے بھگی چڑھ جاتے اب جوٹا نہیں چڑے گا اس پر بھگی چڑے گی تو ماللہ آپ ایسے پیچھے سے آتے یہاں سے یہاں سے یوں سے اے انڈر پاس سے ناڈے تھے انڈر پاس سے آ کر کے یا وہ بڑے والا دوسرے والا انڈر پاس ہے انڈر پاس سے آئے اور آ کر کے پھر بھوم کے ایسے آر کے چڑھ گئے اور پھر اپنا جو ہمارے کھیتے تھے ہمارے ادھر سارے کھیت ہی ہمارے ادھر ہے ادھر تو ہماری تھوڑی سی جمین ہے ندی کی باقی سارے کھیت ہمارے ادھر ہے یہ ہمارا جو ہے مستقم کا ایریا پڑتا ہے پھر علیپورا مستقم ہے سوروی فاجہ ہے تو اس میں ساری جمین جو ہے اس میں سچائی کے لیے بھی مطلب نہیں جا پا رہے ہیں لوگ اور کھیت میں چارہ بند ہو گیا جو در سے چارہ لے کے آتا تھا اس کا چارہ بند ہو گیا ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور یہاں سے گزر رہا ہے ڈی 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 اور یہ جو ہے ہمارے یہاں پہ دوزار دس میں ادھیس اوچنا جاری ہوئی تھی اور دوزار گیارہ میں اوارڈ ہو کر کے ادھی گرینڈ کا مطلب پرکریہ ہو گئی تھی اور یہاں پہ پوری اس میں جو ہے کوریڈور میں سب سے کم معاوجے یہاں پہ ہیں یہ کمیشنری ہیڈکوارٹر ہے سہارنپور کا اور یہ سہارنپور بکاس پرادیکن کا چھتر ہے جہاں پہ ہم بیٹھیں ہوئے ہیں اور ہمارے یہی پہ ہمارے ہی جیلے میں تیسیل ہیڈکوارٹر ہے دیو بند اس کے آس پاس کے چھتروں میں دو دو آزار روپے کے اکیس سو روپے کے معاوجے ہیں اکیس سو روپے آپ کہہیں سکوئر میٹر کے حضر اور یہاں کتنا مل رہا ہے یہاں پہ ڈیڑھ سو روپے سکوئر میٹر سر آج سب سے کم اس میں پورے کوریڈور میں سب سے کم معاوجے یہی پہ ہیں اور سب سے زیادہ جمین ہماری گئی ہے دھائی سو بھی گئے جمین جو ہے انہوں نے اکوائر کیا یہاں کوئی یہ کوئی مطلب جو ہے ہب ٹائپ کا کچھ بنا رہے ہیں اور اس کے بعد میں مطلب جو ہے پھر انہوں نے جو ہے اس میں جو ہے فسل میں جب ہمارے ہاں گیس پائپ لائن کا دھگرین ہوا قریب ستر گاؤں میں پھر ہمارے ہاں پاور گیڑ کا ٹاور لائن نے بنی اور قریب ساتھ سو مطلب چھے سو ساتھ سو گاؤں میں یہ کام ہوا سب جگہ پہتیس سے بیالیس روپے ورگ میٹر فسل کا دیا گیا اور پیڑ کا جو ہے قریب پانچ جا روپے یوکیلپٹس سے لے کر کے پہتیس جا روپے چالیس جا روپے تک پیڑ کا ڈی ایف سی سی کا لے کر بھی کئی اور پیڑ میں ڈسکرپنسی رہی ہے ہم سے زیادہ ریٹ ہیں وہاں کتنا وہاں بھی ہم سے کریب وہاں بھی دو دھائی دھائی ڈھائی روپے کا پوپلر کا ریٹ ہے اور یہاں بیس اور تیس روپے ہماری مانگ یہ ہے کہ ہم کوئی یہاں پہ چاند آ رہے نہیں مانگ رہے ہم تو یہ کہہ رہے ہمیں بھی جو ہے جو سمانتا ایکوٹی چاہیے ہماری لڑائی تو ایکوٹی کی ہے ایکوٹی ہمیں ملنی چاہیے اب دیکھیں آپ ہمارے مطلب جو ہے کھیتوں میں جانے کے راستے تک مطلب جو ہے بلوک کر دیئے گئے ہم لوگ ہمیں ایک سیڈی ملتی تھی کہ اگر آپ کو عوارڈ آپ کا کچھ غلط کر دیا انہوں نے تو ہم لوگ عربیٹیٹر کے ہاں جا کے اپنی بات کہہ سکتے تھے تو لیکن یہ ہم سے پہلے ہی عربیٹیشن میں چلے گئے عربیٹیٹر کے ہاں چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے ایک پکشی فیصلہ کرا لیا کسانوں کو پارٹی تک نہیں بنایا اس میں کیونکہ وہ پہلے ہی مقدمے میں جو ڈی اے سی سی ورسیج ایس اللہ ہوا تھا اس میں جو ہے کمیشنر نے عربیٹیٹر نے ان کو ویدھی کو بتا دیا تھا کہ انہوں نے جو ایس اللہ نے جو کیا ہے وہ اچت کیا ہے پرتکر اچت نردھارت کیا ہے اب ہم مقدمے لڑ رہے ہیں مقدمے لڑ رہے ہیں اور جو ہے وہاں پہ جا کے ہمارے مقدمے خارج ہو جا رہے ہیں میرا نام بھوپال سنگھ ہے بتائیں جی میری نو بھگے کے لگ بھگ جمین گئی ہے موزے سوگرک پہ جو میں تو میرا کڑھیں بلدو ہے ہمیں کچھ ایسا نظر آباک ہے جیسے پہلے ہی دی اے سی جو ہے کچھ چال باجی سے ہمیں پیسہ نہ دینا چاہتی ہمیں پیسہ نہ دینا چاہتی پرسان ہوں کا ساتھ دے رہا ہے وہ ہماری نہیں بات سنتا ان کی بات پہ جا دے مہتو دے گا اکنی کا کام نہ رک جا کسان چودہ چاہے کتم ہو جب کسان کا ویناس کر کے جو ہے ویکاس کریں گے تو اس تو کیا لاب ہوگا میرے تو میرے تو اگلی جو پیڈیوں نے کہے گی کہ مر جب ان تو پھر ہی چلی گئے دی باب با جی اگر یہ مان لو چکروڑ نہیں کھولی ہے تو کتنے کا نقصان آپ کو اس بار ہو جائے گا آپ کیا کھیتی کرتے ہیں کچھ اور بھی کرتے ہیں نا یہ کھیتی ہے جی ویسے تو کتنے کا نقصان آپ لوگ دے گئے نقصان نقصان ہے جی ویسے تو ہمارے تک کوئی پھیتہ تو سنوڑی ہے نہیں سمارے نقصان بھی یہ ہوگا کہ مان لوگ گننا آپ کے سامنے گننا کھڑا اسے بتاؤ کہا کہاں سے کٹیں گے کہاں کو اسے لیکھ جائیں گے تو لوگ کیا پریشان ہیں مانسک پریشان ہیں بہت 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 بڑے لوگوں گے مانسک طور سے پریشان ہیں جی کہ ایک ایکلاد روپا تو ملا بھی گے گا اور وہ اتنا ہی خرج کر دیا مقدموں میں تو یہ ستھیتی آگی کہ آگے لوگوں کا مقدمہ میں بھی وہ نہیں ہو رہا کہ کیسے کریں کریں جبکہ سارا سہر ڈی ایم کی اس سے بند تھا موسیقا موسیقا موسیقا